جہنے دوستو رندے ماترم ویوے کو بروائے ویوے کو بروائے بولیوڈ میں کافی لمبے سمجھ سے سکری ہیں ساتھیا مووی کے فینس آج بھی ہمارے بیچے موجود ہیں ایسے میں ویوے کو بروائے سلمان خان کے ساتھ جو ان کی جھڑپ ہوئی تھی ایشور ارائے کا بھی نام اس میں آیا تھا اس کے بعد صحیح کہیں نہ کہیں وہ انڈسٹری سے ایک مطلب آؤٹسائیڈر کی طرح ہی گینے جاتے ہیں ان کو جو کام ملتا ہے وہ بھی ایسا ہی کام رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے کچھ سمجھ میں جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے قارن وہ ایک اپنا ایج سیٹ کرنے میں تو کامیاب ہوا ہی ہیں لیکن اب انہوں نے جو باتیں بولیوڈ کی اندرونی باتوں کو لے کر کہیں ہیں وہ صاف طور پر صرف اور صرف بولیوڈ کو ایکسپوز کرنے کا کام کریں یہاں پر انہوں نے سشان سنگھ راجپوت کا بھی نام لیا اور ساتھ ساتھ کچھ ہے ایک چار پانچ لوگوں کا نام لیا جو کہ پوری انڈسٹری کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ویویک اوبرائے کا بھی کریئر جو کہ کافی اوپر ہو جا سکتا تھا وہ بھی بربادی کے کاغار پر کس طریقے سے پہنچا یہ خود ہی جانتے ہیں جو کہ ایک سمجھ پر انہوں نے بھی کافی ہٹ موویز دی تھی شوٹ آؤٹ ایڈ لوکھنڈ والا دم کمپنی مطلب یہ کچھ امدہ موویز تھی ساتھ ہی ہے جو کی ایک طرفہ کمائی کر کے گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آج ویویک اوبرائے کہیں نہ کہیں ایک گھومے ہوئے سے ایکٹر دکھلائی پڑتے ہیں کیا کچھ کہا ہے انہوں نے بولیوڈ کو لے کر درہ جان لیتے ہیں ویویک اوبرائے بولیوڈ سے ایکٹر ایسے آتے ہیں جو کہ پہلے کافی چرچہ میں رہا کرتے تھے لیکن آجھے وقت میں وہ یا تو گمنام ہیں یا پھر بولیوڈ سے دوری بنا کر کسی دوسری انڈرسٹری میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں ایسے ہی ایکٹر ویویک اوبرائے ہیں جو کی کمپنی، ساتھیا، شوٹ آؤٹ اٹ لوکنڈ والا جیسے ہی فلموں کو لے کر جانے جاتے تھے ان فلموں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی لیے خاص جگہ بنائی تھی اس وقت پر ویویک اوبرائے دمدار ایکٹنگ کے لیے مانے جاتے تھے اور ایک دمدار ایکٹر بھی مانے جاتے تھے اور ایک کے بعد ایک انہیں کئی ساری فلموں کے آفر بھی ملے حالانکہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کی پرسنل پروفیشنل لائف دونوں ہی پٹری سے اتر گئی تھی ایک طرف جہاں پروفیشنل لائف میں انہیں جھٹکا ملا تو انہیں پرسنل لائف میں بھی اشوریس ان کا بریک اپ کے بعد وہ پوری طرح سے چوٹ گئے ہر کسی کے مند میں یہی سوال تھا کہ آخر کیسے وہ بولی وڈ سے غائب ہو گئے اب بولی وڈ ببل سے باتچیت کے دوران ویوک او بروائے نے اس بات تر بڑا خلاسہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آخر کیوں بولی وڈ سے وہ ایک طرح سے غائب ہیں اس کے علاوہ ویوک او بروائے نے سوشانسنگ راجکوٹ کے آتمتے والے ماملے کا بھی ذکر کرتے ہوئے چوکانے والی بات کہی بولی وڈ ببل کے ساتھ باتچیت کے دوران ویوک او بروائے نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ اٹھارہ مہینے آنے کی دیڑھ سال تک کھالی رہے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا ہٹ فلمیں دینے کے بعد بھی وہ کام کے لیے دردر بھٹک رہے تھے اور ان کو کاف زیادہ مجبور کیا گیا کئی جگہوں پر تو انہیں آڈیشن دیا لیکن ہر جگہ سے وہ کھالی ہاتھی لوٹے جب بھی وہ کہیں جاتے تو کسی نہ کسی کوئی اس بات کی بھلک لگ جاتی تھی کہ وہ سریش او بروائے کے بیٹے ہیں آگے ویوک او بروائے نے بتایا کہ ان کے مند میں اس وقت کافی برے خیال آتے تھے انہیں یہاں تک خیال آتا تھا کہ سب کچھ ختم کر دے اور سب کچھ ختم کرنے کا مطلب ہوتا ہے آتما ہوتے ویوک او بروائے نے بولیوڈ کے سچائی سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس وقت بولیوڈ پر پانچ دس لوگا کنٹرول ہوا کرتا تھا وہ لوگ ایک پرسپشن سیٹ کر لیتے تھے حالانکہ اب وہ اٹریٹی پلیٹ فارم آنے کے بعد سے کافی چیزیں بدل چکی ہیں حالانکہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ اس وقت میں ہوا اب وہ اسے بھی بھول چکے ہیں لیکن ان کے مند میں کسی بھی طرح کا اب گصہ نہیں یا کڑاوار بھی نہیں وہ سب کچھ بھول کر مو آن کر چکے ہیں سوشان سنگھ راجپوت نے ذکر کرتے ہوئے ویوک نے کہا کہ جی زرد کو سوشان سنگھ راجپوت نے جھیلا ہے میں اسے بکھو بھی سمجھ سکتا ہوں آگے ویوک اور ورائے نے اپنی پتنی پریانکہ اور ماں کو لے کر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس برے وقت میں میری پتنی اور میری ماں نے میرا پورا سپورٹ کیا پتنی نے جہاں مجھے پرسنلی اور پروفیشنلی حمد دی تو وہی میری ماں نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں دوبار آخر کیسے کھڑے ہونا ہے ویوک اور ورائے نے اب جو یہ بڑا خلاصہ کیا ہے اس کے بعد اب یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا سوشان سنگھ راجپود کے آدمہ اتیا کے لئے بولی وڈ ذمہ دار ہے آکر سوشان سنگھ راجپود کے اس قدم کو اٹھانے کے پیچھے ذمہ دار کون تھا کیونکہ لگاتار اس کے بعد سے کئی سارے معاملوں میں کئی سارے خلاصے ہو چکے ہیں بولی وڈ کی گندگی باہر آ چکے ہیں اپنٹیزم کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں آج کل تو بھئی خوالہ کی پیسے کی بھی ذکر کافی زیادہ ہو رہا ہے ایڈی مطلب چاہے پشپا کی مکرز کی بات کر لیں یا لائگر کی مکرز کی سب ہی کے سب اوچھتاج کر رہی ہیں تو ایسے میں یہاں پر ایلیمنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے جن کو کیا بیڈ ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں اور ویوے کو ابرائے جیسے منجھے کو کلکار جب سامنے آ کر اس پرکار کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک سچائی ہی بتاتے ہیں آپ لوگا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ کیا ویوے کو ابرائے واقعی میں جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جائے ہن